نظر آ رہے ہیں ان کی گاڑییں کھڑی ہوئی ہیں گاڑیوں کے لیے یہ لیدہ جگہ بنائی گئی ہے تو یہاں سے اتر کے اب ہم چلتے ہیں اندر اور ہی سامنے ان کا ڈیرہ ہے جہاں پہ انہوں نے ناشتے کا احتمام کیا ہے گھار ان کا اس سے آگے ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک عزمہ کی دنیا نیو ویلوگ اور سب سے پہلے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا تینکیو سو مچ اتنا سارا پیار دینے کے لیے اور مجھے اپریشیٹ کرنے کے لیے میرے ویلوگ کو اپنا قیمتی وقت نکال کر دیکھنے کے لیے تو جناب آج کا ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں صبح 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 بے خیل زندگی بھی اور آج میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں ایک فیمس ہمارے کرکٹر ہے جنہوں نے مجھے اپنے گھر ناشتے پر بلایا ہے تو میں ان کے گھر آج جاری ہوں صبح صبح ناشتے پر چل کے دکھاؤں گی ناشتہ کیا ہے کرکٹر کون ہے اور ان کا گھر کیسا ہے اور ناشتے میں انہوں نے کیا کہ مجھے کھرانا ہے میری صحیح کا کچھ زیادہ ہی خیال آرہا ہے سب کو تو ناشتہ چل کے دیکھتے گا ہے تو ابھی چلتے ہیں فیمس جو ہماری کرکٹر ہے ان کے گھر اور ان کا نام کیا ہے اور ناشتے میں کیا ہوگا کہاں وہ رہتے ہیں ان کا گھر کہاں پہ ہے وہ سارا میں آپ کو چل کے دکھاؤں گی تو ابھی فیلال آپ میرے ساتھ چلیے ناشتے پہ ابھی بیٹا جی بس ماما جی میں ابھی جا رہا ہوں اللہ کی سپرد اللہ کی سب koşتہ آپ کو پتہ کریں گے خیر سے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عفظ و معن میں رکھے اور میرا بیٹا خیر سے جاؤ ٹھیک ہے اللہ کی سبتہ میرا بیٹا تیار ہونے لگا ہے جدی تیار ہونے شبابہ جدی تیار ہونے شبابہ جدی تیار ہونے اسکول کے لئے آرے ہو؟ بڑا زون آیا ہے لکو بڑا مزا آیا ہے آلو تیگھا نہیں چکان ہے اللہ یہا چلو بڑا ہونے دیکھ گھا لوگ ابھی کتنی بزے گے بڑھ آرہ ہے چھوٹے بچے چھوٹے بچے پھولوں کے چاہت کھڑا جاتا بچے چھوٹے بچے چھوٹے بچے آجم چھوٹے بچے آجم آجم امید ہے چھتا کنگ اے پھلирован جسائے میں نے اس وجہ چھتے ک Gotcha وجہ چھتے بچے بھائی ہم آپ جھتے ہیں شاوٹ نے Uzید کا سوٹ انہیں اس کو کیا رہا ہے اگر وہ کیا رہا ہے تیکھڑ گا میں کیا کہتے ہیں ہر سوٹوں میں نہیں کہ میں ساچے دل مسلم کی ہیں یع Bird وہ ہے اللہ ہم فือ ہے نہیں وہ Eisت کریں مائی کہا مائی اڈکف نے مائی جانس مائی جانسا مائی اڈکشہ وہاں چھوڑے بچے پہتے ہیں وہ کہیں کہ بہتے ہیں وہ آپ کی مثالث exactement چھوٹے بچے ہیں کہ اسٹیلیا جیت گیا ہے چھوٹے بچے ہیں دیکھو بائی کے ساتھ کیہری کیہری بائی کے ساتھ یہ دیکھیں جی کتنا سوٹ ہے سکائی بلو کلر کا میرا اس سے میں نے پیانا سوٹ جی یہ ہم پہنچ چکے ہیں فہیم اشرف کے گار اور ابھی بیل گاڑی کی دے رہے ہیں گیٹ ابھی اوپن ہوتا ہے تو پھر ہم اندر چلتے ہیں اندر چل کے آپ کو گھار دکھاتے ہیں یہ بہر بہت بڑا سا گیٹ لگا ہوا ہے کافی بڑا گھار ہے ماشاءاللہ سے کتنے ایکڑ میں ہی لگ رہا ہے کرکٹر فہیم اشرف کا گھار تو ابھی یہ گیٹ کھول گیا ہے تو ہم اندر انٹر ہونے لگے ہیں وہ اندر سے چل کے دیکھتے ہیں کیسا ہے گھار یہ ہم اندر انٹر ہوں میں ہیں اور انٹر ہوتے ساتھ ہی دیکھیں سامنے آپ کو یہ گیٹ ادر نظر آ رہا ہے یہ دوسرا گھار ہے اور یہ سامنے ڈیرہ نظر آ رہا ہے یہ ان کی گاڑییں کھڑی ہوئی ہیں گاڑیوں کے لئے یہ لیدہ جگہ بنائی گئی ہے تو یہاں سے اتر کے اب ہم چلتے ہیں اندر اور یہ سامنے ان کا ڈیرہ ہے جہاں پہ انہوں نے ناشتے کا احتمام کیا ہے گھار ان کا اس سے آگیا ہے کافی بڑا گھار ہے ہمیں فہی مشرف بھائی کے گھار ٹھیک ہے تو ابھی ان کے گھر ہم چلتے ہیں انہوں نے میں ناشتے پہ بلایا ہے تو یہ ان کا گھار ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں ان کے گھار پہ آئیں افتخار بھائی دیکھیں یہ کتنا پیارا ڈرائی روم ہے اور یہ کن کے گھر پہ ناشتہ ہو رہا ہے صبح صبح یہ بھی آپ کو بتائیں گے کرکٹر ہیں بڑے فہی مشرف ان کے گھر پہ یہ میرا ناشتہ ہے دیکھیں اچار ساغ اور یہ ہے چنے مکھن بھی ہے چینی بھی ہے دہیں بھی ہے پلیٹے بھی ہیں اور یہ پیارا سا ڈرائی روم بھی ہے اور افتخار بھائی بھی ہیں میرو بھی ہے ٹھیک ہے یہ ان کی بھائی کی فوٹو شوٹر لگی ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سا ڈرائی روم انہوں نے سیٹ کیا ہوگا ہے تو یہ انٹرس کا دروازہ ہے ایسے آئیں یہ دیکھیں انہوں نے چیرز ویرہ لگائیں کہ آپ ناشتہ کریں اور اس کے بعد ہم ایک امپورٹنٹ جو کام ہے اس کے لئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھائی جہاں پہ بالنگ کر آ رہے تھے اور دیکھیں کتنا پیارے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری ان کی پکس ویرہ لگی ہوئی ہیں تو شاندار میرا ناشتہ صبح صبح فہیم اشرف بھائی کے گھر پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا مزہ موہ میں پانی تو آ رہا ہوا سڑو سڑو شریکو سڑو سڑو وہ کہتا ہے نا بندہ سڑو شریکو سڑو ایسا لو کہتے ہیں لیکن میں کہوں گی گائیس انجوائے کرو ساغ میرے ساتھ اچار مکھن اب میں مکھن کھا کے موٹی موٹی ہو جاؤں گی آپ لوگوں کو میری صحت کی فکر تھی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں جی کتنے مزے مزے ہاں وہاں دفتر میں لڑکے گئے ہیں تو مہمان میں پر ناشتہ کر رہے ہیں بس وہاں آج ہے انشاءاللہ سر دیکھیں میں نے راجپوت میرے میرا چائنڈھوٹ سرینڈ ہے راجپوت سیم آپ کی کاؤسٹ ہے جب وہ عمرے پہ گئے ہیں تو یہ دیکھیں ان کی فوٹو ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ شجر ہے نصب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے سارا چلیں میرب آؤ چلتے ہیں ناشتہ ہم نے بڑا مزے کا اور ہم جا رہے ہیں کتنا مزے دار ناشتہ صبح صبح آپ کو دکھایا آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی جب یہ ولوگ دیکھیں گے کیونکہ اس میں تھا ساگ ساگ تھا وہ چیزیں جو ہم اپنی لائف سے دور کر چکے ہوئے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے ناشتہ کیا ہم نے جو ہمارے لئے خود ایک عزاز ہے جو ہمارے لئے خود ایک عزاز ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ جو ہے نا پروجیکٹ جہاں پہ سٹارٹ ہونا ہے وہاں پہ تو چلیے میرے ساتھ یہ بھی نکل رہے ہیں ہم باہر ناشتے کے بعد اس میںLab sẽ شروعہ سبسکرات دل국ہ جی ویوورز ہم آ چکے ہیں گھر Belly بہت مزہ آیا صبح ناشتے پہ گاؤں کا ناشتہ یعنی کہ ایک قصبہ ٹائپ ہے پھول نگر وہاں پہ ہم گئے تھے فہم اشرف کرکٹر جو ہیں ہمارے ان کے گھر تو انہوں نے ناشتے پہ بلایا تھا مجھے ان کے بھائی رانا نوید اشرف جو ہیں انہوں نے تو وہاں پہ ناشتہ ہم نے کیا بڑا مزے کا ساغ ساتھ تازہ تازہ مکھن تھا پراتھے تھے اس کے بعد چنے اتنے مزے کے اور ساتھ اچار گاؤں کا جب وہ بڑا مزے دار تھا تو بہت مزہ ہے تو ابھی بھی گھر پہنچیں تو میں نے کہا آپ لوگوں سے میں جاننا چاہوں گی کمنٹس باکس کے اندر آپ ضرور بتائیے کہ آپ کو ناشتہ کیسا لگا تو انشاءاللہ ان فیوچر میں میں ان کا پورا گھر کا بھی آپ کو وزٹ کراؤں گی بہت پیارا گھر ہے بہت بڑا گھر ہے ماشاءاللہ سے ان کا یہ بھی ہم ان کے گھر پہ گئے تھے تو یہ بھی تھوڑا سا میں نے آپ کو صرف ان کے ذرا سا ڈرائنگ روم کا ہی تھوڑا سا حصہ دکھایا تھا کیونکہ ٹائم نہیں تھا مجھے اپنے ہسپیٹل کی سنگے بنیاد رکھنے جانا تھا تو اسی لئے انہوں نے جلدی جلدی میں نے ان سے کہا کہ مجھے جانا ہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ اب بیٹھے ہیں اب بھی یعنی کہ پورا وزٹ کریں لیکن نہیں میں نے کہا مجھے جلدی جانا ہے ہسپیٹل کی جو ہے نا وہ سنگے بنیاد رکھنا تھا تو بہت مزہ آیا مجھے ناشتے پہ اور آپ لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا ہے جو میرے کام کو اور ہسپیٹل کی جو سنگے بنیاد رکھی اس میں آپ لوگوں نے بڑی دعائیں دیئے ہیں اپنے حصے کی ایک اینٹ ضرور لگائیے گا کیونکہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں نہیں اللہ نیجتوں کو دیکھتا ہے اور صدقہ جاریہ جو ہے وہ آپ کی جب آپ ارادہ کرتے ہیں نیکی کرنے کا اور جو صدقہ جاریہ بنتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو چل لیتا ہے اور جب آپ نیت ہی کرتے تو آپ کو فوراں سے سواب مل جاتا ہے یہ پھول نگر بھائی پھیرو بلیشہ روڈ لطیف گارڈن وہاں پہ یہ پلوٹ مجود ہے آپ اگر فیزیکلی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں وہاں پہ لطیف گارڈن کے اندر اور اپنے حصے کی وہاں پہ اینٹ دے کے آ سکتے ہیں ہمیں کوئی ایک اینٹ بھی دے گا تو ہم اس کا بھی نام جو ہے نا وہ لیں گے اور اس کی بھی تصویر جو ہے اس ہسپیٹل کے بھائی ڈسپلے کریں گے تو بہت مزا آیا مجھے فیوچر میں میں آپ کو فہیم اشرف بھائی کے جو گارہ ہے ان کا پورا وزٹ بھی کرو ہوں گی پورا ان کا لائف سٹائل دکھاؤں گی کیسا ہے تو بہت اچھے بڑے کوپریٹیر تھے انہوں نے مجھے بلایا ان کا بہت شکریہ اور دیر سر آپ کیا رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا میبو کا ریزرٹ بھی آگیا ہے ایٹی ٹو پرسن اس نے مارکس دی ہیں وہ اس بھی ہے کہ وہ ایک منت گئی تھی صرف میٹ ٹرم سے پہلے تو ان ٹرم انشاءاللہ ہم انڈر پرسن لے کے آئیں گے مارکس ہنڈر پرسن ہو یا ٹونٹی پرسن ہو تھرٹی پرسن لیکن اپنے بچے کو ہمیشہ سے سکھائیں مینرز اور ان کو جو ہے نا وہ اچھا انسان بنائیں کیونکہ اچھے انسانوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں ہمارے پاکستان کو تو اپنے حصے کی ایک اینٹ ایک سریعہ یا ایک بجری یا ایک سیمنٹ کی بوری ضرور دیجئے گا تاکہ ہوسپیٹل جلد از جلد بن سکے تھینکیو سو مچ ڈیر کیا رکھئے اگر ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کر کے پیارا سا کمنٹ میرے لیے ضرور کیجئے گا کڑ ملیں گے دبنگ ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ